موسیقی میں نے خدا کا شکر ادا کیا آس پاس کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا یقید فرقہ ورانہ فسددار لاہور میں شروع ہو چکے تھے خیال آیا کہ میں کہیں یہی پر ہی نہ رہ چاہوں میں مکبرہ جانگیر کے آہاتے کی دیوار کے ساتھ سے چلتا ہوا نور جہاں کے مکبرے کے قریب سے ہو کر درہ راوی کے پل پر آ گیا یہاں لوگ چل پہ رہے تھے تانگیں بھی آ جا رہے تھے اس زمانے میں نہ تو کوئی اومنی بس سرویس ہوتی تھی اور نہ کوئی رکشہ وغیرہ چلتے تھے پیسے میری جیب میں تھے میں نے ایک خالی تانگہ پکڑا اور اکبری بندی پہنچ گیا میں سیدھا اپنی دکان پر آ گیا میرا دوست اور شریک کاروبار خالد مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اسے جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں بے اختیار ہو کر میرے گلے لگ گیا تم کہاں چلے گئے تھے کوئی خط لکھ کر اپنی خبر تک نہیں دی میں بہت پریشان تھا اس نے کئی سارے سوال پوچھتا لے میں نے کہا تمہیں ساری کہانی سنا دوں گا مگر مجھے پہلے چائے مگوا کر دو ساتھ ہی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی چائے مکوا کر دیتا ہوں اکپری منٹی میں اس سامنے میں حنیف کی دکان کی چائے بہت مشہور تھی دکاندار مجھے دیکھ کر بڑی محبت سے ملے میں نے کاروبار کا پوچھا کیسا چل رہا ہے خالد نے کہا اللہ کا شکر ہے مگر دوسرے شہروں میں فسادات مگرہ کی خبریں آ رہی ہیں جس کے وجہ سے مال باہر سے آنا اور باہر جانا کچھ کم ہو گیا ہے چائے آگئی میں اور خالد دکان میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے میں خالد کو اپنے ساتھ پیش آنے والے محفوق الفطرت اور حیرت اگیز انکشافات کے بارے میں بلکل نہیں بتانا چاہتا تھا میں نے ایک فرضی کہانی گھڑی اور سنا دی کہ بس ایک عورت کے چکر میں پھس گیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ دبائی لے گئی وہاں پھر ہم ممبئی آ گئے بڑے مشکل سے اس سے پیچھا چھوڑا کر آ گیا ہوں اب یہی رہوں گا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دوں گا میں نے آسمہ بہن کی خیریت پوچھی خالد نے بتایا وہ اپنے خامد کے ساتھ امریکہ چلی گئی ہے خالد نے کہا آسمہ بہن تمہارے لا پتہ ہونے سے بہت پریشان تھی امریکہ جانے سے پہلے تمہاری جاد میں بہت رونے لگ گئی تھی میں نے اسے تسلیلی کہ سلیم بڑا فرما بردار ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا یہی کہیں کسی کام میں علج گیا ہوگا جلدی واپس آ جائے گا اب آسمہ بہن امریکہ کے واشنگٹن میں اپنے خامد کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے خامد کا وہاں پیٹرول پمپ ہے میرے پاس ان کا اڈریس بھی ہے چلی فون نمبر بھی ہے تم پہلے فرصت میں ہی آسمہ بہن کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دو وہ تمہارے لئے بہت پریشان تھی وہ پھر بیمار نہیں ہوئی میں نے کس قدر تفتیش کے انداز میں پوچھا تو خالد نے کہا آسمہ بہن کو اللہ تعالی نے مکمل شفاہ دے دی ہے اس منحوس بیمارے سے اسے ہمیشہ کے لئے نجات مل چکی ہے مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی دعا کرو اللہ ان کو اولاد کی نعمت بھی اطا کرے میں نے کہا اللہ تعالی انہیں اولاد کی نعمت ضرور اطا کرے گا خالد میں نے اکبری مڈی والے مکان میں بھی کچھ دن جا کر رہی لیتا تھا کچھ دن اپنے مصری شاہ والے مکان میں گزارتا تھا دکان بند کر کے ہم اکبری مڈی والے مکان میں آگئے یہاں سے رات کے دس پچے میں نے آسمہ کو امریکہ فون کیا اس وقت ماشنٹر میں دن کا ٹائم تھا دن کا ایک بج رہا تھا آسمہ بہن اپنے اپارٹمنٹ میں مل گئی میری آواز سنی تو خوشی سے نہال ہو گئی بار بار خدا کا شکر ادا کرتی کہ میرا بھائی لاہور واپس آ گیا ہے مجھے دعائیں دینے لگی کہنے لگی بس اب جیسے کیسے ہو میرے پاس امریکہ آ جائیں مجھے آپ کی شکل دیکھنی ہے میں آپ کے لئے بہت بے چہن ہوں میرے دل کو تب ہی سکون آئے گا جب آپ ادھر آئیں گے میں نے آسمہ بہنچ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس سے ملنے آوں گا رات کا کھانا میں نے اور خالد نے اکبری منڈی کے ہوتیل میں ہی کھایا کھانے کے بعد ہم کچھ دیر چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے خالد نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹی دیکھی تو مسکرا کر بولا یہ انگوٹی کس کی یاد میں پہن رکھی ہے میں نے انگوٹی پر ایک نگاہ ڈالی اور خالد سے کہا یہ انگوٹی یہ تو کلکتے کہ وہ بہو بزار سے میں نے خرید دی تھی یوں ہی مجھے اچھی لگی میں نے خرید کر پہن لی میں اگر اسے بتاتا کہ یہ انگوٹی ایک جادوگرنی حسینہ کی ہے تو شاید وہ میری بات پر یقین ہی نہ کرتا لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کو تین بار رکڑا تو کاملی ضرور حاضر ہو جائے گی اس کے منطر کو میں نے واپسی میں آتے ہوئے پرواز کے وقت استعمال کیا تھا اور وہ کام کر گیا تھا خالد کہنے لگا لاہور میں بھی حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں اکپری منڈی کے ہندو سکھوں میں بھی فسادات شروع ہو گئے ہیں اکثر دکانیں چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ کئی روز سے دکانوں پر نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا میں نے ہندوستان کے دوسرے شہروں خاص طور پر جالندر اور امرتیسر کے نہروں اور دھیاتوں میں بھی یہی حالات دیکھے ہیں وہاں کے جو شہر ہیں وہاں کے شہر بھی اسی طرح سے ویران اور سنسان پڑے ہیں پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا ہندو اور سکھ اس کے خلاف جلسے جلوس نکال رہے تھے اور مسلمانوں گھروں کو آگ لگا رہے تھے خالد نے کہا اگر اس تو اب چلا جائے گا تو سمجھو پاکستان اسلامی ملک بن جائے گا خدا کا شکر ہے کہ مسلمان اپنی مذہب کے مطابق ازادی سے زندگی بسر کر سکیں گے ان کے کاروبار میں بڑی ترقی ہوگی میں نے کہا سنت نگر اور کرشن نگر کے مسلمانوں کا کیا حال ہے و حال ہے خالد بولا وہاں تو مسلمان نکل وکانی کر کے کوئی موچی دروازے اور کوئی دلی دروازے کی طرف آگئے ہیں تمہارے مصری شاہ کے حالات کیسے ہیں خالد نے کہا مسری شاہ سیون اور بادابی باؤ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اس طرف سب ٹھیک ہے پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ رات کو مسری شاہ والے گھر میں ہی چلا جاؤں گھر والے میرے لئے پریشان ہو رہے ہوں گے تم ٹھیک سوچ رہے ہو اب میں آ گیا ہوں اور اس گھر میں میں رہ لوں گا رات کے سوا دس بجے خالد اکبری مڈی کے باہر تانگے پر بیٹھ کر مسری شاہ چلا گیا میں اکبری مڈی والے مکان میں اکیلا تھا اس گھر کے ساتھ میرے ماں پاپ کی اور آسمان بہن کی خوشگوار یادے ہمیں بسنا دی کچھ دیر میں کمرے میں بیٹھا ریڈیو وغیرہ سنا پھر بتی مجھا آ کر بستر پر لیٹ گیا مارچ کا مہینہ گزر چکا تھا اپریل کا آغاز تھا موسم دن کے وقت تھوڑا گرم ہو جاتا تھا اور رات کو خوشگوار سی تھڑی ہوا چلتی تھی پھر بھی میں چھت پچھار پائی ڈال کر لیٹ گیا اور میں نے کھیس اوپر لے لیا بازار میں نیچے سناٹا چھایا ہوا تھا ریڈیو پر اعلان ہوتے ہیں میں نے سنا تھا کہ گوالہ مڈڈی اور کشن نگر کے علاقوں میں صبح نو بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے اور رات کے دس بج رہے تھے لاہور شہر کی رونکے ماند بڑھ چکی تھی اور کسی طرف کسی کسی وقت فائٹنگ کی آواز سنائے دیتی تھی گیلے آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے میں کافی دیر تک اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات پر رکھوڑ کرتا رہا حالات کچھ اس طرح سے نارمل ہو گئے تھے کہ واقعی میں ان جاملے واقعات کو بھولتا جا رہا تھا صرف کاملی کا خیال ضرور آتا تھا اس عورت نے میری بہت مدد کی تھی کئی بار مجھے مسئیبت سے نکالا تھا میں نے صرف اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے کاملی نے اسے فراموش نہیں کیا اسے ایک بار مجھے کہا بھی تھا تم نے میرے اوپر اس چندہ سادو سے نجات نلا کر جو احسان کیا ہے اسے میں کبھی بھی نہیں بولاؤں گی میں سوچنے لگا یہ کتنا زبدس جادو کا منتر ہے منتر پڑھ کر ہوا میں اڑنے لگا تو سائنس کے پاس اس کا کیا جواز ہے شاید اس میں کوئی سائنسی پہلو بھی نکلتا ہو ایسا سائنسی پہلو جو خود سائنس والوں کو اور سائنس دانوں کو بھی نہ پتا ہو پھر مجھے مجموز پاتالی چوڑیل کا خیال آ گیا میرے بدل سے خوف کی ایک لہر سی دور پڑی میرے خدا کس قدر مکرو چہرہ ہے اس چوڑیل کا سارے جسم پر بھل مانس کی طرح بال تھے اور ان میں سے دھوان اٹھ رہا تھا اس چوڑیل نے کس کس طرح سے روح بدل کر مجھ پر حملے کیے تھے وہ رات تو ساری زنگی میں نہیں بھول سکتا برن گھاٹ کے جنگل میں جب اس آسیر زیادہ امارت کی رات تھی جب پاتالی چوڑیل درگاوتی کے روپ میں مجھے ملی تھی اور دل لبھاتی رہی اور پھر آدھی رات کو ایک بہارک چوڑیل کے روپ میں خون خوار ڈائن اور سام اور ایک چمگادر کو لے کر میرے اوپر آ گئی چمگادر بن کر میری گردن سے خون چسنے لگی اور سام بن کر میرے جسم پر چمٹ گئی اس ڈرامنے خیال کو اپنے دماغ سے میں نے جھٹک دیا اور توبہ استفاد پڑھنے لگا اور آنکھیں بند کر لیں مجھ پر غنوط کی تاری ہوگی اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کب نید آگئی یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنی دیر تک میں سوتا رہا اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی پہلے مجھے خیال آیا کہ زلزلہ آیا ہے میری چار پائی پر لٹے لٹے سانس میں نے روک لیا اور محسوس کرنے کی کوشش کی کہ زلزلہ ہے یا محس میرا وہم زلزلہ بلکل نہیں تھا مجھے یہی لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب ایسا دیکھا ہے میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا مغرب کی طرف آسمان پر زرد رنگ کا چاند ابر کر نس آسمان پر آ گیا تھا میں چاند کو دیکھنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے اس کی کرنے میری جسم میں داخل ہو رہی ہے اور میرے جسم کو گرم کرنے لگی ہے مجھے نید نہیں آ رہی تھی اس کے باوجود میری آنکھوں میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے معلوم نہیں پانچ منٹ گزر گئے ہوں یا دس منٹ میں ایک بار پھر جھٹکے سے جاگ گیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس پر مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ جھٹکا چار پائی کو نہیں بلکہ میرے اندر مجھے محسوس ہوا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے بیٹے میرے جسم کو پھر دو جھٹکے لے گئے ایک ساتھ ہی اور میں چار پائی سے اچھ رکر نیچے گر پڑا یا اللہ خیر میں نے اپنی ہوتو سے یہ کلامات نکالے میں جلدی سے اٹھ کر نیچے چلا گیا مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں جیسے جھٹیں پکڑ لیے ہیں میں کوشش کے باوجود ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا میرے سارے بدن پر تہشت تاری ہو چکی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ منغوس آسیب نے پھر سے مجھ پر حملہ کیا ہے اور مجھے ابھی بھی اس سے نجات نہیں ملی میں چھت پر اس طرح کھڑا تھا میرے دونوں پاؤں چھت پر جیسے اندر کی طرف دھس گئے تھے میرا چہرہ اپنے آپ چاند کی طرف اٹھنے لگا میرے دل میں زور زور سے دھڑکن تیز ہونے لگی دل کی دھڑکن کے ساتھ میرے جسم اور میرے چہرے کو بھی آہستہ آہستہ جھٹکے لگ رہے تھے کسی مافقل فطرت طاقت نے مجھے اپنے کمزے میں کر لیا تھا میرا پورا چہرہ چاند کی طرف تھا میں نے کئی بار کوشش کی کہ اپنا چہرہ نیچے کروں مگر میں اپنا چہرہ نیچے نہیں کر سکا چاند کی طرح مسلسل دیکھتے جا رہا تھا میں نے محسوس گیا کہ میرے چہرے پر سرکنڈے کی طرح بال اٹھنے لگے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی جس سے آتی طرح سے میرے حلق ہی خوشک ہو گیا تھا میرے دونوں ہاتھوں کی اوپر اور بازوں کی اوپر سرکنڈوں جیسے لمبے لمبے سیاہ بال نمودار تھے پھر ایک چمکادر اور ایک سام جان سے نکل کر شور مچاتے پھنگاریں مارتے ہوئے چلاتے ہوئے میری طرف بڑھے اور آنڈی ایسے شور کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے گزر گئے اس کے ساتھ ہی جیسے چھت نے میرے پاؤں چھوڑ دیئے میں چھت کی طرف نیچے کی طرف بھاگا سیڑیوں سے چھلانگ لگا کر نیچے کمرے میں آ گیا بتی روشن کی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے حلق سے چھیک نکل گئی میں پیچھے کے طرف لڑھ کھڑا کر گرا میں نے بڑی مشکل سے خود پر سبھالا میری سانس تیز تیز چل رہی تھی سانس پر کابو کر کے میں نے اٹھنے کی کوشش کی درتے درتے آئینے کی طرف دوبارہ آیا آئینے میں مجھے جو چہرہ نصر آیا تھا میرا باتا چھوٹا سا ہو چکا تھا جب بڑے چوڑے ہو گئے تھے درتے پھیل گئے تھے آنکھیں اندر کو دھس کی تھی سارے چہرے پر کانٹوں کی طرح سیاہ بال نمودار ہو چکے تھے میرا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی بلمانس کا چہرہ ہے کسی جانور کا چہرہ ہے میں ڈر کر پلک پر بیٹھ گیا درتے درتے اپنے چہرے پر ہاتھ ماننے لگا ہاتھ پھیرا تو وہی بال تھے چھوٹی چھوٹی جھریوں کی طرح میری چہرے پر سکن اس طرح سے لگ رہی تھی جیسے میری سکن جلس چکی ہے میں نے دیکھا کہ میری اگلے میں چاندی کے اگوٹھی غائب تھی اب ایک اور مسئبت مجھے پر ناصل ہو چکی تھی جو شاید اب میری بدنصیبی کا حصہ بن گئی تھی میں اٹھا اور پاگلوں کی طرح کمرے میں پھرنے لگا مجھے پھر سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے ہوشوں ہواس میں واپس آ رہا ہوں مجھے مجھے ایک ٹھہراؤ کی کیفیت تاریح ہونے لگی میری کیفیت بدل رہی تھی یہ آسیبی کیفیت تھی جس نے مجھے اپنے جیسا خون خوار بنا دیا تھا اور مجھے خون کی مو محسوس ہونے لگی پہلے اس قسم کی مو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی میری آسیبی حص بتا رہی تھی کہ یہ انسانی خون کی مو ہے ان انسانوں کی خون کی مو ہے جو اردرد کے مقاموں میں سو رہے ہیں مجھے اچانک پیاس کا احساس ہوا کمرے میں سرائی اور گلاس رکھا ہوا تھا میں ان کی طرف دا گیا یہ پانی کی پیاس نہیں تھی یہ خون کی پیاس تھی انسانی خون کی پیاس تھی پہلے مجھے یہ احساس تھا کہ مجھ پر کسی آسیب نے قبضہ کیا ہے مگر ابھی احساس خائب ہو چکا تھا میں محسوس کرا رہا کہ میں کوئی جنگلی درندہ ہوں اور مجھے اپنی پیاس پچھانے کے لیے خون کی ضرورت ہے میں دروازے کی طرف بڑھا یہ کرسی میرے راستے میں آگئی میں نے اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا کرسی چکنا چور ہو گئی میرے حلق سے خرخراہت اور غیر انسانی آوازیں نکر رہی تھی میں سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں کر پا رہا تھا پھر ایک خاص قسم کی انسانی خون کی بھو آ رہی تھی اور میں اسے سمت جانے لگا کوئی غیر انسانی طاقت مجھ پر غالب تھی میں اس کے مکان میں اترنے کے بجائے سیڑیاں چڑھ کر مکان کی چھت پر آ گیا اوپر پورا چاند چمک رہا تھا میں نے چاند کی طرح مو کر کے اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے میرے مو سے ڈراملی چیخ ملند ہوئی لیکن یہ چیخ بھی آدھی سے زیادہ میرے حلق کے اندر ہی جذب ہو کے رہ گئی ہمارا مکان چار منزلہ تھا میں بازو کھول کر مکان کی مدیر پر کھڑا ہو گیا ملما مجھے عجیب و قریب احساس محسوس ہو رہا تھا مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ میں نیچے گلی میں گر پڑوں گا میں نے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے کے بعد میں نیچے گلی کے بجائے ایک چھٹکے کے ساتھ اوپر بلندی میں بلند ہو گیا پھر کسی عصیبی طاقت نے مجھے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا میں اکبری دروازے پر پرواز کرتا دلی دروازے اوپر سے بھی گزر گیا گرفیو زیادہ رات کے سرناٹے میں ہر کچھا بزار سنزان پڑا تھا میں اس طرح اڑا تھا جیسے کوئی جھول رہا ہو اور پھر اوپر کی طرف پرواز کرتا جا رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھ میں کون سی طاقت میرے سے کیا کروارہی تھی اتنا معلوم تھا کہ میں زیادہ بلندی پر نہیں تھا درختوں سے تھوڑا اوپر اڑتا جا رہا تھا میں بسری بزار کے ایک موریا پل سے بادامی بزار کے طرف جانے والی ریوی لائن کے دیوار کے اوپر اڑھا تھا میرے حلق سے ورغراہرٹ کی آوازیں نکل رہی تھی مجھے ہر شید دھللے دھللے سے دکھنے لگی تھی میں دریا رہ راوی کے اوپر سے گزر رہا تھا پھر جیسے جیسے میں مکبرہ جانگیر کی طرف سے ہوتا ہوا مجھے ایک خاص قسم کے انسانی خون کی مو برابر محسوس ہو رہی تھی میں اسی مو کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا پھر میں اپنیاب نیچے اتنے لگا دیچھے مکبرہ کے پچھلے حصے کا علاقہ تھا ایک جگہ خجور کے درختوں کے نیچے خانہ بدوشوں کے جھوپڑے تھے اور برد اور روتے جھوپڑوں کے باہر چارپائیوں پر سو رہے تھے ایک چارپائی پر میں جا کر ہوا میں ملک ہو گیا اس چارپائی پر انسان کے خون کی بھو بڑی تیز تھی جو مجھے کھیچ کر یہاں تک لے آئی تھی میں آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اتنا نیچے آ گیا کہ مجھے چاندی میں بھی نوجوان لڑکی پر گہری دین میں سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی لڑکی کے سیوے پر کپڑا میں نے ایک طرف ہٹا ہوا دیکھا اس کا جسم ساتھ نظر آ رہا تھا میں لڑکی پر چھٹ گیا مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے نوکیلے دانت میرے ہونٹوں سے باہر نکل آئے ہیں میں نے اپنا وہ لڑکی کے جسم کے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ سے دانت لڑکی کے جسم میں داخل کرنے لگا مجھے ہونٹوں پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا یہ میٹھا خون تھا میٹھا خون کسی عورت کا ہوتا ہے لڑکی پر بھی شاید ایک حیرت گیز مشے کی کیفیت تاری ہو گئی تھی وہ ذرا سا قسم سائی مگر نین میں اتنی گہری سو رہی تھی کہ وہ جاگی نہیں جب میں نے جی بھر کر خون بھی چکا تھا تو اپنا وہ اوپر اٹھا لیا چاندی میں مجھے اس لڑکی کے جسم پر خون کے دھپے دکھائی دیئے کسی طاقت میں مجھے ایک چھٹکے سے اوپر اٹھا لیا اور ایک بار پھر میں ہوا پر پرواز کرنے لگا میں مقمرہ جاگیر سے آگے نکل گیا پھر میری آنکھی اپنے آپ بند ہو گئی میں نے اپنے آپ کو ہوا میں اوپر اٹھتا محسوس کیا اس کے ساتھ ہی میرے اڑنے کی رفتار تیز ہو گئی پھر میں ایک دائرے میں چکر لگاتا ہوا نیچے کی طرف آ گیا میری آنکھیں بنتیں مجھ پر ایک نشے کی کیفیت تاری تھی میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں آنکھیں کھولوں مجھے محسوس ہوا کہ میں ڈیم کرم فضاء میں سے گزر رہا ہوں میری رفتار کم ہوتے ہوتے رکھیں میں آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا پھر میرا جسم کسی تھڑے سی جگہ پر مجھے محسوس ہوا اس وقت میری آنکھیں اپنے آپ کھول گئیں میں نے دیکھا کہ میں نیچی چھت کی ایک لمبے سے کمرے میں ہوں جس کی چھت کے جالے لٹک رہے ہیں کونے میں دیل کا دیا جل رہا ہے میں ایک جھوپڑے میں پڑا ہوا تھا اچانک میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا پھر مجھے میرے سینے سے دھواں اور اس کی لہریں نکلتی محسوس ہی میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر آنکھیں بند نہیں کر سکا ایک مکروح چیخ ملد ہوئی یہ چیخ سوائے پاتھالی کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی پھر اس نے مجھے اپنے پاؤں کی طرف دیوار کی سیاہ شگاف میں پاتھالی چوڑیل کا جراملہ چیرہ امرتے دیکھا اس کے سر کے بکھرے والوں میں سے دھواں امر رہا تھا اس کے نکلے دان پاہر کو نکلے ہوئے تھے دل دہلا دینے والی پھڑ پڑھا ہٹ کے ساتھ چھت کے جانوں میں ایک چمگادر نکل کر اس کے ہاتھ پر آ کر چمٹ گئی ایک پھنکار ملند ہوئی چھت کی بوسیدہ لپنیوں میں سے ایک سامپ اچھل کر نکلا اور پاتھالی چوڑیل کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا پاتھالی چوڑیل آہستہ آہستہ مجھ پر جھکنے لگی پھر اس نے اپنا مکروح چیرہ میرے گردن کے ساتھ لگا لیا اور اس کے نکلے دان اپنے آپری گردن میں مجھے اترتے محسوس ہوئے اس نے میرا خون پینا شروع کر دیا میں جس خانہ بدوش لڑکی کا مویٹا خون پی کر آیا تھا وہ میرے جسم میں شامل ہو گیا تھا جتنا خون میں نے خانہ بدوش لڑکی کا پیا تھا وہ سارے کا سارا پاتھالی چوڑیل پی چکی تھی اس نے اپنا موہ الگ کر لیا میری گردن اس کے نکلے دانتوں کے دو سورا بن چکے تھے پاتھالی چوڑیل نے دونوں ہاتھوں کو اچھال کر چمکادر اور سامپ کو چھوڑ دیا سامپ میرے جسم پر آ کر گرا اور تیزی سے رنگ دوا میری گردن پر آ گیا ایک سورا پر سامپ نے مو رکھ لیا اور خون چوسنے لگا اور پھر چمکادر پھر پھڑاتی ہوئی آئی اور میری گردن کے دوسرے سورا پر مو رکھ کر خون پینے لگی مجھے کچھ بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا خوف اس وقت میرے دل کے اندر سے نکل چکا تھا میں خود اس خوف کا ایک حصہ بن گیا تھا کچھ دیر کے بعد پاتھالی چوڑیل نے سامپ اور چمکادر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھیجا میری آنکھیں پوری طرح کھولی تھی میری آنکھوں پر کچھ بھی موسیقی موسیقی